موسیقی نمشکر دوستو میں ہوں آپ کی ساتھ پراشی کماری دیکھ جنیاں کی تمام خبر جاننے کے لیے میرے ساتھ بنیے رہی ہے آپ کے سماچہ پر چاہاں دیکھیں گے خبر سچ ہوتل میں چھاترہ کے ساتھ رنگ لیاں منا رہا تھا ٹیچر پولیس نے کمرے سے اس حالات میں دبوچا تھانے میں چل رہی پونچتانچ آپ کو بتا دیں پولیس نے سنیوار کو ایک ہوتل میں چھاپا مارا پولیس نے چھاپا ماری کے دوران ایک کمرے سے ٹیچر اور چھاترہ کو رنگ ہاتھ دبوچا تھانے میں دونوں سے کی جا رہی پونچتانچ خبر بستار سے میرے جنپد میں پلو پورم تھانہ پولیس کو ایک ہوتل میں چھاپا ماری کے دوران کمرے میں ایک ٹیچر اور چھاترہ کو رنگ ہاتھ دبوچا گیا ٹیچر اور چھاترہ کو کمرے سے آپت جنگ حالات میں دبوچا گیا پھل حال پولیس دونوں سے پونچتانچ کر رہی ہے بتایا گیا کہ سوچنا ملنے کے بعد پلو پورم پولیس نے سنیوار کو دلہیڑا چوکی سے کچھ ہی دوری پر بنے ہوتل ابھی نندن میں چھاپا مارا پولیس نے چھاپا ماری کے دوران کمرہ نمبر دو سو آٹھ سے ایک ٹیچر کو چھاترہ کے ساتھ رنگ لیا مناتے ہوئے دبوچ لیا پاکڑا گیا آروپی ایک آرمی اسکول کا ٹیچر بتایا جا رہا ہے جبکہ یوتی کو میرٹ کالیج کی چھاترہ بتایا گیا ہے وہیں پولیس کی چھاپا ماری سے ہوتل کے آسپاہ ہلکم مچا ہوا ہے اُدھر پولیس دونوں کو تھانے لے گئی ہے اور ان سے پونچتانچ جاری ہے بیورو ریپورٹ میرٹ چناؤے کھننس میں بھاچپا سمرتکوں سے مار پیٹ کی گئی پولیس کے لیے بنی چناؤتی ہے خبر نو سے بیدھان سبا چناؤ شمپن ہونے کے بعد پرتیاسیوں کی ہارجیت کے بعد خونی شنگر شروع ہو گئے ہیں پولیس کو چناؤتی دیتے ہوئے سنیوار کی رات صدر کتوالی یاس وہاں شبیپور چھت میں چناؤی کھننس میں بھاچپا سمرتکوں سے مار پیٹ کی گئی گھر میں گھس کر مہلاؤں سے چھنڈ چھانڈ کی گئی انہیں دوڑا دوڑا کر پیٹا گیا اس دوران کئی لولوہان بھی ہو گئی اتنے پرہینی معاملہ تھبا کتوالی کے اندر پولیس کی موجودگی میں اپدر ہو ہوا گھٹنا سے جڑے کچھ ویڈیو بھی سوشل میڈیا پر وائرل ہوئے ہیں پولیس ریپورٹ درج کر جانس شروع کی ہے دونوں معاملوں میں پولیس نے ریپورٹ درج کر جانس شروع کر دی ہے پہلی گھٹنا شہر کے شیخپور شانت نگر نیوازی بھاچ پاسمار سک بینے سنگھ کے انشار آواز بکاس نیوازی اس کا دوست پرنو بھاچ پیئی مہل لے کا آسو سنگھ واسکندر پر سروسی کا پرنو بھارتی شمیت آنی دوستوں کے ساتھ وہاں کار سے دروگا بھاگ گیا تھا وہاں شیبیل لائن نیوازی شیوام سنگھ اور پچھوٹو شنکی نے آسو کو فون کر چنانوی خونس میں گالیاں دی فون پر اسے بینے کو جانکاری دی اس پر وہاں کار سے اس کے گھر جانے کے لیے نکلا اسی دوران شدر بیدھائی کے آواز کے پاس بائک سے کھڑے چھوٹو شنکی افسک یادو سمیت دس پندرہ لوگوں نے کار کو روکا کار نہ رکنے پر راڈ مار کر کار کے سی سے توڑ دیئے فائرنگ کی پرنو کار لے کر کتوالی میں خوش گیا کچھ دیر بعد شیوم پتنیوہ شاتھیوں کے ساتھ پہنچ گیا کتوالی بینے کے مطابق وہاں بھی کتوالی پہنچا تو شبی نے پولیس کے سامنے اسے گالیاں دینا شروع کر دیا اس کا بیروت کرنے پر آروپیتوں نے اسے پیڑ دیا پولیس نے الٹے اس کے پچھ کے لوگوں پر لاتھیاں برسائی کتوالی کے سی سی ٹی بھی پھوٹیج اس کا پرمار دے رہے ہیں بینے نے بتایا کہ حال میں ہی شیوم فائرنگ میں جیل گیا تھا جمانت پر چھوٹا ہے وہاں دوسرے پچھ سے شیوم کی پتنی موہینی سنگھ نے آروپ لگایا کہ آروپی بینے سنگھ یوراج انسو سنگھ دینیس پرونو پاچ پیئی و لکی سنگھ نے اس کے پتی پر چاکو سے جان لیوا حملہ کیا ہے گالی گلوج کے ساتھ جان سے مارنے کی دھمکی بھی دی ہے پتی کو سر پر چوٹے بھی آئی ہیں پولیش نے موہینی سنگھ کی تحریر آروپیوں کے خلاف بلوہ گمبیر چوٹ پہنچانے جان سے مارنے کی دھمکی دینے وہاں گالی گلوج کی دھاراؤں میں ریپورٹ درج کی ہیں وہیں بینے پچھ کے کرن بھارتی کی تحریر پر شیوہم سنگھ لچھ راوت آپ سے کیا دو سورج سنجے راجپورٹ عبیل سنگھ و دس اجیاد کے خلاف بلوہ ہتیا کے پریاست و گالی گلوج سمیت اندھاراؤں میں ریپورٹ درج کی گئی ہیں وہیں دوسری گھٹنا میں بیدھائک سمرتکوں کو پیٹا اور کی گئی چھنڈ چان جس کی درج ہوئی ریپورٹ شفی پور میں مدگڑنا کے بعد بھاچ پہ اپرتیاسی بمبالال دیوکر کی جیت پر جسم نانا ایک پریوار کو مہنگا پڑ گیا ہے قصبے کی مہلہ کا آروپ ہے کہ پڑوسی سورب یادوں نے پتہ سبیدار بھائی گورو و پریوار کے انہیں لوگوں کے ساتھ گھر میں گھس کر مار پیٹ کی اس کی سولہ ورسی بیٹی سے چھنڈ چھاڑ بھی کی بیٹی کو بچانے پر آروپیتوں نے اسے پریوار کی دو انہیں مہلاؤں کو ڈنڈوں سے پیٹ کر جکمی کر دیا چینوہ بیٹی کے بالے نوچ لے گئے کوتوالی پرباری چندکانت نے بتایا کہ مہلہ کی تحریر کے آدھار پر شبیدار یادوں سورب گورو سمیت چھے لوگوں پر چھنڈ چھاڑ مار پیٹ سمیت انہیں دھاروں میں ریپورٹ درد کی گئی ہے آروپی سوہ داروہ اس کے بیٹے گورو کو ہراست میں لے لیا گیا ہے انہیں کی تلاش جاری ہے بیورو ریپورٹ انہوں ڈلی میں بیٹ کر اپنی راجنی تک زمین تلاش رہے پریانکا گاندھی جی اور راہل گاندھی جی کو شاید یہ نہیں پتا کہ سچ کو کتنا بھی دباؤ پر ایک نہ ایک دنوں سب کے سامنے آئی جاتا ہے ہماری انہوں کی جنتا نے یہاں کی چھے کی چھے سیٹوں پہ آپ کے پارٹی کی سبھی پرتیاشیوں کی زمانہ زبط کرا کے اس کا ساپ شبدوں میں اُبھدھارن دے دیا ہے یہاں تک کی انہوں صدر کی آپ کی اپرادک پرورٹی والی پرتیاشی جن کے اوپر فرحال بھی وارن جاری ہو رکھا ہے ان کو ماتر پندرہ سو ووٹوں میں نوٹا کے برابر ووٹ دے کے ایک بہت کڑا ایگزامپل دے دیا ہے کہ انہوں کاندھ کا سچ اب سب کے سامنے آ کے ہی رہے گا پریانکا گاندھی جی جھوٹ پہ بنائی گئے امارتیں زیادہ لمبے سمیں تک کھڑی نہیں رہ پاتی جس کا ہمارے جلے کے ساتھ ساتھ پورے اتتر پردیش نے اس چناؤں میں آپ کو جواب دیا ہے پورا اُن ناؤں جانتا ہے کی کس طرح سے پریوجت ڈھنگ سے یہ پورا کاندھ رچا گیا میں اُن ناؤں کی صدیب آبھاری رہوں گی کی آپ نے اپنے بھائی کا میرے پورے پریوار کا مان رکھا یہ سب آپ کی وشواس کی جیت ہے لکھنو شہدے نے لڑکی کو دو منجلہ بھون سے نیچے فینکا ریز کی ہڈی ٹوٹی حالت گمبھیر ایک شہدے نے ککشا ساتھ میں پڑنے والی ایک کشوری کو بھون کی دوسری منجل سے نیچے فینک دیا کشوری کی ریز کی ہڈی ٹوٹ گئی اس کی حالت گمبھیر ہے لکھنو کے پارا کے ہنس کھیڑا چوکی کشیتر میں رہنے والی ککشا ساتھ کی چھاترہ سے شہدے نے چھیر چھاڑ کی ویروت کرنے پر آروپی نے کشوری کو دو منجلہ بھون سے نیچے فینک دیا اور بھاگنے لگا بھاگ رہے آروپی کو مکان مالکین نے پکڑ لیا اور سوچنا پولیس کو دی ہنس کھیڑا چوکی کشیتر نیواسی ایک نیواسی چودہ ورشیہ کشوری ککشا ساتھ کی چھاترہ ہے کشوری کے ماتا پتاڑا شکونتلا مشرا ویوی میں چطورت شرینی کرمچاری ہے پیتا ویوی میں کام کرتا ہے اور اس کی ما ویوی کے آواسی پریسر میں رہنے والے پروفیسوروں کے گھروں میں چوکا برتن کا کام کرتی ہے گروووار کو پتا کشوری کو گھر سے اپنے کام پر ساتھ لے گئے اور پتنی کے ساتھیا شکونتلا ویوی کے آواسی پریسر کے ٹائپ پانچ میں چھوڑ کر اپنے کام پر چلا گیا کچھ دیر بعد کشوری کی ما کام میں ویست ہو گئی اسی دوران آروپی کشور اس کا پیچھا کر دو منجلہ مکان میں پہنچ گیا جہاں کشوری کو اکیلا پا کر آروپی کشور اس کے ساتھ چھرچھاڑ کرنے لگا کشوری نے اس کا ویروت کیا تو آروپیت کشور نے اسے دو منجلہ مکان سے نیچے فینک دیا اور بھاگنے لگا تب ہی کشوری کی چک پکار سن کر مکان مالکن نے آروپی کو پکڑ لیا چناؤ کے بعد پیٹرولیم پدارتھوں کے ملیے بڑھنے کی سمبھاو ناؤں کو لے کر کسان ایک پکھوارے سے دجل کا بھندارن کر رہی ہے لیکن روس یکرین یود شروع ہونے کے بعد ڈیزل پیٹرول کے دام بڑھنے کی سمبھاو ناؤں واسطو میں پربل ہو گئی جس سے پیٹرول پمپوں پر گراہکوں کی بھاری بھیر امر رہی ہے پیٹرولیم پدارتھوں کے دام بڑھے یا نہ بڑھے فیلحال 20% بکری ادھک ہونے کے کارن پیٹرول پمپ مالکوں کی چاندی ہے قریب ایک پتھوارے سے نگر اور کشیتر کے پیٹرول پمپوں پر گراہکوں کی بھاری بھیر جمع ہو رہی ہے اس بھیر میں ادھکانچ بڑی جوت کے کسان ہی نظر آتے ہیں روجانہ بھور پہر سے ہی پیٹرول پمپوں پر دھنوان کسانوں کے ٹریکٹر ٹرالی لگ جاتے ہیں 20 ڈرم میں ڈیجل بھرنے کے بعد سیلر دوسری ٹریکٹر ٹرالی پر چڑھ کر دھرموں میں ڈیجل بھرنے لگتا ہے اور نردھن کسان موہ تاکتے رہ جاتے ہیں جبکہ ماتر 25 لٹر ڈیجل کے لیے وہاں کئی دنوں سے پیٹرول پمپ کے چکر لگا رہا ہے گراہم سرسینی کے کسان سلیم خان کا کہنا ہے کہ چناؤ کے بعد ڈیجل پیٹرول کے دام 15-20 روپے تک بڑھنے کی خبرے چل رہی ہے گینہوں کی سنچائی کے علاوہ خریفت فصلوں کی بوائی بھی جلد شروع ہونے والی ہے نگر کے گپتا بردرز پیٹرول پمپ کے آشش گپتا نے بتایا کہ ریٹ بڑھنے کی آشنکا میں گراہکوں کی سمکھیاں لگبھگ 15-20 پرتیشت تک بڑھی ہے لیکن ڈیجل سب ہی گراہکوں کو دیا جا رہا ہے پھتے پور 84-9 چھت کے گرام سادلہ پور ورکرام سریمت بھاگوات کا تھا کا آیوجن ہو رہا ہے جس میں بھاگوان سری کرشن اور صدامہ چرت گریبی کی لیلہ کو درسایا گیا ہے عجائے کمار نیوہ سے سادلہ پور کے دوارہ صدامہ کا رول کیا گیا ہے جو ایک اچھے کلاکار ہیں جانکاری کی انشار چھتر کے کافی بھد بھاری سنکھیا میں جا کر سری کرشن لیلہ کو دیکھنے کا آنند لیا بیورو ریپورٹ سورو کمار انہوں کوتوالی چھت کے پریر چوکی انتگت ایک گاؤں میں نصیب آج ادھیر یوک نے انگوچہ سے فاسی لگا کر جیون لیلہ سماپ کر لی سفیپور کوتوالی چھت کے پریر چوکی انتگت ہسناپور گاؤں میں ہوری نئی کی دکان کے پیچھے گولر کے پیڑ پر انگوچہ سے لٹکا سو گرامیڑوں نے دیکھا تو ہر کم مچ گیا اسطانیے لوگوں کی سوچنا پر پہنچے پولیس نے سو کو نیچے اتروایا تو اس کی پہچان گاؤں کے ہی رہنے والے گو کرر پوتر سوگی پربو 38 ورسی کے روپ میں ہوئی سو کی پہچان ہوتے ہی مرتق کے پرجنوں میں کوہرام مچ گیا پرجنوں نے بتایا کہ مرتق آسیون تھانا چیت میں رہنے والے فوفا جنگلی پوتر نندو رہداس کے گھر پر رہ کر مزدوری کرتا تھا جو اتیادیق سراب کا سیون کرتا تھا منع کرنے پر پرجنوں سے یادو نے سو کو پیڑ سے اتروا کر پی ام کے لیے جلہ اسپطال ویجوایا کوہتوال چندکان سنگھ نے بتایا کہ سو کو کبجے میں لے کر پی ام کے لیے ویجا ہے پرجنوں کی تحریر کے آدھار پر ویدی کاروائی کی جائے گی اپورٹ سورب کمار چینل کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولے آئیکن بیل دبانا بلکل نہ بھولے جس سے پرتیک جانکاری آپ کو سب سے پہلے مل سکے جیسے کی پرتیک دن کا راشفل پرتیک پروکا آرٹکل نئی اور ستاجی خبری